اسلام علیکم خواتین و حضرات پیش خدمت ہے حضب حال میں ہوں آپ کا میزبان پرید رئیس ناظرین ماہ مبارک کی رونق اور برکتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اس ماہ مبارک میں جہاں دسترخان وسیع ہو جاتے ہیں وہیں بیشتر گھروں میں جو شیڈول ہے وہ بھی اُلٹ پُلٹ ہو کر رہ جاتا ہے زیادہ تر گھروں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ افتار کے بعد سہر تک جاگتے رہتے ہیں اور پھر سہری کر کے سارا دن سوئے رہتے ہیں جو درحقیقت روزے کی روح کے خلاف ہے عام طور کی اوپر دیکھا جائے تو یہ ایک پورا سسٹم ڈسٹرپ ہو کر رہ جاتا ہے لیکن کیا کرنے اور کیا ہی کہیے کہ یہاں سب کچھ اُلٹ پلٹ ہو کر رہ گیا ہے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کنگل قدوس کے گھر اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے شرفو اب آ بھی جاؤ کہاں مر گئے ہو اور کیوں اس وقت اسے آوازیں دے رہے ہو آ گیا جناب آ گیا یہ کس کے لیے لائے ہو بائی جن میں نے مگوایا میری شوگر لو ہو رہی دو جگ تم نے افتاری کے وقت پیئے ہیں پہلے دودھ کے شوگر تمہاری ابھی تک اپنی ہوئی آپ کی نظر لگنی ہے میرے بھائی کو بلکل نہیں نظر لگتی اسے اسے جب لگے گی کرنٹ لگے گی یعنی میرے سامنے اس نے افتاری کے وقت کوئی دو جگ دودھ پیا ہے اور شوگر ابھی تک لو ہے شہری کے وقت بھی ماشاءاللہ اتنی خوراک کھاتا ہے اور سارا دن بیٹ پہ الٹا لیٹا ہوتا ہے جیسے کراچھی ساحل کے اوپر کسی وقت ویل مشلی نہیں باہر ریت پہ آ جاتی اور آدھا شہر کراچھی اسے دیکھنے کے لیے پہنچا ہوتا ہے ہائے ہائے دیکھیں تو سہی میرا بھائی روزے رکھ رکھے کتنا کمزور ہو گیا ہے یہ ہاتھ دبنا ہاتھ چھوڑ دو بیٹے گلا دباؤ گلا ہاتھ دبانے سے اس کا کیا بننے ہے میں حیران ہوتا ہوں اس شخص پہ کہ اتنا کھا پی کے بھی یہ کمزور ہو رہا ہے بابابابابا آہ 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 آگ باب جی خیرا آج تو آپ چھپڑ سنگھ بنے ہوئے ہیں میرا حترت ہے کہ گورڑ سنگھ بنے ہوئے ہیں میری کمزوری ہے میں لیٹ پہنچا ہوں وہ تم تو افتاری سے پہلے کہ آئے ہوئے ہو باہر لیٹ پہنچا ہوں افتاریی کی بات نہیں کر رہا میں اڈبینٹر خدوس مجھے شک پڑا یعنی کہ ڈاؤنٹ ہوا ہے مجھے چیز کہا کہ آپ کے گھر کے پیچھے چیتا ہے چیتا ہاں 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 میری کمزوری ایڈوانچر میں نے فوراں ایکشن لیا اور ایسے گیا ان لپک کے آپ کے گھر کے پیچھے اچھا وہ آپ کے ہمسائیں نہیں ہیں پیچھے وہ جن کا گھر بن رہا ہے وہاں کھوتا ہیٹیں اتار رہا تھا یعنی جیسا شکاری ویسا شکار شکر کرو ان کا کھوتا نہیں مار دیا میں نے پرنہ میں نشانہ لے چکا تھا اور پیسے آپ کو بھرنے پڑنے تھے چلو درانیز آپ آپ کو گدے اور چیتے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کیا فرق ہے اس کے بھی دو کان ہے اس کے بھی دو کان ہے اس کے بھی دو آنکھیں ہیں اس کی بھی دو آنکھیں ہیں اس کے بھی دانت ہے اس کی بھی دانت ہے دونوں کے چارچر پاؤں ہیں اگر کھوتے پہ آپ کڑائی کروا دیں نا تو وہ چیتے بن جاتا ہے چیتے نے کوئی ایمیں نہیں کیا ہوتا ہے دونوں انپڑ ہیں اور سیانے ایسے ہی نہیں کہے گے کہ چیتے کی اگاڑی اور کھوتے کی پشاڑی سے بچنا چاہیے اور بھائی وہ آفیسر کی اگاڑی اور گھوڑے کی پشاڑی سے بچنے کا کہا ہے اللہ صاحب اتنا تو آگے پیچھے ہوئی جاتا ہے شرفو جی ایک گلاس اور لیو وہ فروٹ ختم ہو گیا کہیں تو سادھا پانی لے آؤ شرفو گلاس بند کر نہیں سادھا پانی نہ لاؤ صرف بلا کے لے آؤ پانی میں کرنر صاحب آپ کو جوس اور صرف میں پہچان ہی نہیں ہے تو فروٹ ختم ہو گیا وہ بتا رہا ہے اب کیا کسی فرنیچر کا جوس نکال کے لے آئے بھائی جان جھوٹ بول رہا ہے شرفو ابھی تین تربوز میری چار پائی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں بہر کے گھر رہ رہے ہو نا تو تربوز کا جوس پی رہے ہو اپنے گھر ہوتے تو ایپل کا جوس پیتے مممہ میں نے بات کیا ہے ارفان نہیں آ رہے سیری کے لیے ہاں کیوں بیٹا وہ تو کہہ کے گیا تھا کہ میں سیری یہیں کروں گا مممہ آپ کی بہو نے بزاری سموسے اور پر گوڑے مگوار کے اس کے آگے رکھ دیے تھے اس پر اس کیسے بیت خراب ہو گئی ہے اس لئے وہ کہنے میں نہیں ہوں گا کرنل صاحب اپنی لادلی بہو کے کرتوت سن رہے ہیں کرتوت کیا اس نے اُلٹی کلابادی مار دیئے حد ہو گئی ہے بازار سے اب چیزیں گھروں میں آتی ہیں بیٹا اس میں ناراض ہونے والی قوم سی بات ہے بیٹا چولوں میں گیس نہیں آ رہی اب لوگ کھانا بھی بازار سے مگوا کے کھا رہے ہیں کیوں نہیں ہاتھی گیس چولوں میں درانی انکل ابھی شرفو میرے لیے ملک شیخ بنا کے لایا ہے وہ دیلی کے پہل وان ملک شیخ کو کون سا تڑکا لگتا ہے یا اس کو کون سا بوائل کرنا پڑتا ہے ایسے میں تو حیران ہوں بیٹے کہ عرفان کیوں اتنی سی بات میں ناراض ہو گیا اور بھی چھتیس چیزیں پڑی ہوئی تھی ٹیبل پہ فروٹ چارٹ پڑی ہوئی تھی دہی بلے پڑے ہوئے تھے وہ کھا لے تھا ان پہ کون سا آپ کا ماموں بیٹھ گیا تھا دماد میں سے نقص نکالنا یہ نہ سوچنا کہ تمہاری بہو نے کا چند ٹڑایا ہے یار آپ لوگ کیوں اتنا فوراں مہادرائی پہ اتراتے ہو بھائی جان یہ بھی تو دیکھیں دماد پہلی مرتبہ ہے ہمارے گھر روزہ کھولنے کے لیے مگر تم جو لوتیاں لگاتے ہو وہ میں کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں کل کا لگا ہوا ہے اس کو یہ بھی پسند ہے اس کو یہ بھی پسند ہے یہ بھی بناو یہ بھی بناو یہ بھی بناو میں صاف دیکھ رہا تھا کہ ہر چیز ہی اپنے لیے بناو رہا ہے اس کے جتنے بھی دماد کی خدمت کرنے کے کام ہے نا وہ سارے اس کے پیٹ میں سے ہو کے گزر رہے ہیں لیجیے صاحب شرفو خدا کا خوف کھاؤ رمضان مبارک میں بھی سادہ پانی کپڑوں کو دینے والا نیل ڈال لوں تو پیلو سادہ پانی تم بھی سادی ہو تم کونسے تیرے بند ڈرامے کے ہیرو ہو شرفو میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری چار پائی کے نیچے تین تربوز پڑے ہوئے ہیں شرفو وہ تینوں تربوز پکڑو اور عبدالسلام کو پکڑو اور نہر میں پھینکاؤ صاحب جی نہر تو خوشک ہے تو پھر تربوز رہنے دو خالی عبدالسلام کو پھینکاؤ اور یار فضول گفتگو نہ لے کے چل پڑا کرو بیٹی تم میری عرفان سے بات کراؤ میں خود اس کو منا لیتا ہوں باب آپ رہنے دے آپ کو بتا رہنے انہوں نے مجھے کتنی باتیں سنائیں اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ بابی نے سب یہ بزاری میں ہوا گیا ان کے آگے رکھ دینا ہے تو میں خود پکا لیتی بیٹی عرفان کو فون کر کے بتاؤ نا کہ سہری میں حریسان بندی گوشت اور نرگسی کوفتے بنے ہوئے ہیں اگر وہ نہ آئے تو ان لوگوں نے کب رکھنا ہے دستر خان پر یہ سب کچھ ہے واہ اسے داماد کی نہیں اسے اپنے میدے کی پڑی ہوئی ہے بلاو بیٹا اسے فون کر کے باب آپ رہنے دیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں آنا ان کی بزاری سموسے کھا کے طبیعت خراب ہو گئی ہے بچے آج کل نازک ہو گئے ہیں ایک سموسہ کھا کے طبیعت خراب ہو گئی ہے بہن جی آپ یقین کریں نہیں آپ نہیں کریں گے تو دوسر تم یقین کرنا بھالے کی ریڈی پہ کھڑے ہو گئے آٹھ آٹھ سموسے کھا جاتا تھا آٹھ سموسے کٹھے ہی میں نے پلیٹ میں ڈال لے اوپری میٹھی چڑھنی اوپری کھٹی چڑھنی اوپری چنے اور دہی بھی اوپری یار اور چمچی کے ساتھ سارا کچھ رگڑ کے سرما بناتے تھے سر اور تمہیں کیا پتا ہے دو کونے والا سموسہ کھانے والے تمہیں کیا پتا آٹھ سموسوں کی اوپر چنے ڈالیں ہو اور اوپری چٹھنی دورانی انکل کی باتوں سے مجھے پھر بھوک لگ گئی ہے شرفو جلدی سے جاؤ تربوز کا جوس نکال کے لاؤ جی بے